جو وقت میرا غزر رہا ہے جو جس طرح میں تکلیف سے غزر رہی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی نہیں مزید اور مجھ میں حمد نہیں ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے میرا بہت برا وقت چل رہا ہے اس میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ بینا ہے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھا کہ ہم امید کرتی ہوں کہ آپ ساتھ ٹھیک ہوں گے اللہ میں آپ لوگوں کو صحت اتا کریں جن کے اولاد نہیں ہوں اللہ پاک اولاد سے نوازیں ہر مسلمان بھائی کے لیے یہ غریب بھین کی دعا ہوتی ہے اور صرف کیمرہ کے سامنے میں یہ دعا نہیں کرتی میں ہر نماز میں بھی آپ لوگوں کو یاد رکھتی ہوں پہلے بھی یاد رکھتی تھی جب آپ لوگوں نے مجھے یہ کمرہ بنوا کر دیا تھا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی آپ لوگوں کی حلق سے مجھے یہ کمرہ بناتا فیروزہ بھی نہیں تھی انہوں نے میرا یہ کمرے کی ویڈیو بنائی تھی انہوں نے مجھے یہ سب کچھ دلایا تھا زمین سے لے کر کمرے تاکہ آپ لوگوں نے میری حلق کی تھی اور اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے آپ لوگوں کو ہر بہن بھائی کو میں اتنی دعائیں دیتی ہوں کہ انہیں اللہ پاک سیت عطا کرے اللہ پاک سے دعا ہے میری کے اللہ پاک انہیں اچھی زندگی عطا کرے تاکہ ہم عبادت کرے اور عبادت ہی ہمارا سب کچھ ہے اللہ پاک عبادت کریں گے تو ہماری آگے کی رہا صاف ہو جائے گی زندگی میں بھی انسان سہولت سے گزرت اور آخرت میں بھی دعا سے عبادت سے آخرت بھی ہماری سور جاتی ہے کیونکہ ایک واحد عبادت ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے والے نبی پاک کو بھی پسند ہے اور اللہ رب العزت کو بھی عبادت کرنے والے ہی پسند ہے عبادت ہمارے مسلمانوں کے لیے عبادت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور یہ ہمیں جتنی بھی کریں ہم عبادت جتنی بھی کریں وہ کم ہے اور اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے والے بنا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا بنا ہے جس بھائی نے مجھے چینل دیا ان کا ایک بیٹا ہے اللہ پاک انہیں خوبصورت سی بیٹی دے اللہ پاک ان کو کیونکہ بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہیں بہنیں بھی گھر کی رحمت ہوتی ہیں اور میری بھائیوں سے یہ غزارش ہے کہ ہر بھائی کی بہن ہوتی ہیں اور بہنوں کا دل نہ دکھائیں بہنوں کی دعائی ہی کامیابی دل آتی ہے اور میری بار بار آپ لوگ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور مجھے میرے چینل کے ویوز نہیں بڑھ رہے اگر یہ جھوٹ ہوتا ہے کوئی بھی بات جھوٹی نیٹ پر آ جاتی ہے تو اسے رات و رات ہم اتنی سپورٹ دیتے ہیں کہ وہ رات و رات سٹار بن جاتی ہے میں آپ لوگوں کو کچھ جھوٹ نہیں دکھا رہی ہوں جو سچ ہے وہ ہی دکھا رہی ہوں ایک غریبی ہے تو آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور غریب اس طرح ہاتھ نہیں پہلاتے جب تک انہیں کوئی زیادہ مجبوری نہ بنے ہو مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اپنوں کی سپورٹ کی کیونکہ میں غریب ہوں اور غریب بین کی یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگ سے آپ لوگ سے میں بہت عرض سے آپ لوگ سے کہہ رہی ہوں کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں میرے ویوز بڑھیں میرے ویوز نہیں پڑھیں اگر یہ جھوٹ ہوتا تو شاید آپ لوگ سے کب سے وائرل کر چکے ہوتے تو حقیقت آپ لوگ کو بیان کر رہی ہوں اور آپ لوگ کو دکھا بھی رہی ہوں جو کچھ سچ ہے میں دکھا رہی ہوں سچ کے علاوہ میں آپ لوگ کو اور کچھ بھی اپنی طرح سے لگا کر نہیں بتا رہی نہیں دکھا رہی حقیقت دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو اور خدا کے لیے میری سپورٹ کرے میری حمد بڑھے آپ لوگ سپورٹ سے میری حمد بڑھے گی اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے تو میری حمد توٹ جاتی کبھی کبھی میں جب ویوز دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرے بہن بھائی میرے ساتھ ابھی تک نہیں کھڑے ہو رہے ہیں میری حمد نہیں بڑھا رہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ویسے میں بہت عذیت سے گزر رہی ہوں بہت تکلیف سے گزر رہی ہوں اتنی پریشانی سے گزر رہی ہوں جو پریشانی مجھے ہے میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہی ہوں اور مزید آپ لوگوں کو وہ سب کچھ دکھا نہیں سکتی وہ وقت نہیں دکھا سکتی جو میرے ساتھ گزر رہا ہے جو میرے اوپر باتیں کرتے ہیں میں کل گئی تھی ایک بین سے آٹا لینے کے لیے میرے پاس آٹا رہنے میرے کار رات بچے بھوکے سوئے ہوئے تھے میں ایک بین سے آٹا لینے کے لیے گئی تو انہوں نے جتنا مجھے زلیل کیا ہے اس وقت میں آپ لوگوں کو وہ وقت دکھا نہیں سکتی اس لیے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اگر اتنی میرے وہ ہوتی تو میں آپ لوگوں کو یہ وقت دکھاتی بھی سہی تو انہوں نے مجھے جو زلیل کر کے بھیجا ہے خدا کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں کیسے وہ وقت دکھاؤں اور کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے جب ایک ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس کے بچے بھوکیں سوئیں اور بھوکیں اٹھیں اور سارا دیر بھوکے رہے ہیں آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ کی سپورٹ سے ہی میں کچھ کر پاؤں گی میں بہت پریشان ہوں میں اتنی پریشان ہوں اتنی پریشان ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جتنا پریشانی دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ جو وقت میرا گزرہ ہے جو جس طرح میں تکلیف سے گزرہ رہی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی مزید اور مجھ میں ہمت نہیں ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے میرا بہت برا وقت چل رہا ہے اس میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے میں آپ لوگوں سے کوئی دولت نہیں مانگ رہی کوئی گھر بنگلہ نہیں مانگ رہی آپ لوگوں سے صرف مدد مانگ رہی ہوں کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں مجھے ہمت دیں آپ لوگ کی دیو ہمت سے میں کچھ کر پاؤں گی تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں خدا کی نہیں میرا ساتھ دیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچیں آپ اسے دیکھیں اور شروع سے لے کر اینڈ تک میری ویڈیو کو دیگہ کریں اگر کوئی ویڈیو کوئی جھوٹ ہوتا یا کسی امیر کی ویڈیو ہوتی یا کوئی جس طرح کی بھی ویڈیو ہوتی آپ لوگ اسے بہت سپورٹ دیتے اس کو اتنا وائرل کر دیتے اس کو لاکھوں کی حساب سے کروڑوں کی حساب سے اسے ویوز ملتے تو میں آپ لوگ کو بیان کر رہی ہوں بتا رہی ہوں کہ یہ میں غریبی کا حال آپ لوگ اسے شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ میری اتنے ویوز نہیں مجھے دے رہے آپ تو اگر کوئی امیر ہوتا تو اسے آپ لوگ بہت ہی سپورٹ کرتے اس کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ بہت اس کو آگے تک پہنچا دیتے ہیں میں آپ لوگ کو غریبی بتا رہی ہوں میری ویڈیو کو غور سے دیکھتا بھی نہیں ہے اسے ہم دیکھا کر دیتے ہیں تو خدا کیلئے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور میری حمد بڑھیں میری حوصلہ افضائی کریں یہ دیکھیں گے آپ لوگ تو آپ لوگ اسے شیئر کریں گے یا اس کو میرے ویوز بڑھیں گے تو میری ویڈیو آگے وائرل ہوگی چلے گی آگے میری ویڈیو اور میری پریشانی بھی شاید اسے حال ہو جائے شاید کیا مجھے امید ہے کہ اس چینل سے ہی میری پریشانی حال ہوگی آپ لوگ کی مدد سے ہوگی تو اس مدد کے آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں میری حمد بڑھا ہے میرا حوصلہ افضائی کریں آپ لوگ کی حمد آپ لوگ مجھے حمد دیں گے تو مجھے مزید حمد ملے گی اور میں کچھ کر پاؤں گی آپ لوگ اسے ہر ویڈیو میں ہر ہر بات کے بعد میں یہ ہی کہتی ہوں کہ میری سپورٹ کریں میری جتنی آپ لوگ کی سپورٹ میرے ساتھ ہوگی تو میرا چائے نہ لوگتلا ہی وائرل ہوگا میری ویڈیو وائرل ہوں گی تو میری میں کچھ کر پاؤں گی اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں اپنے بچوں کے بارے میں یا اپنی گھر کے بارے میں تو مجھے بتاتے ہوئے بھی بہت دکھ ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتی اپنا دل کہ میرے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ لوگ کے ساتھ یہ بیان کرتے ہوئے یہ بتاتے ہوئے کہ میرے بچے اس طرح بھوکے ہیں یا کچھ بھی چھوٹا بچے تو آپ نے میرا دیکھا یہ ہے اس کو اتنی اس کی عمر پینے کی دودھ پینے کی عمر ہے لیکن وہ وہ روٹی پر ہے لیکن روٹی بھی اسے کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی تو اتنا اس اس بچے کے لیے میرے لیے نہ صحیح اس چھوٹے بچے کے لیے عمر کے لیے آپ لوگ میری مدد کریں میرے چینل کو مجھے سپورٹ دے میرے چینل کو لائک کریں تاکہ میری ویڈیو آگے بڑھے اور میں کچھ کر سکوں تو آپ لوگ کی ہمتی میری ہمت ہے آپ لوگ ساتھ ہی مجھے غریبی سے اٹھنے میں مدد کرے گا کیونکہ یہ غریبی نے مجھے بالکل ایسا توڑ دیا ہے کہ میں صحیح سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی یہ غریبی یہ ہے جو مجھے اس طرح کھائے جا رہی ہے تو اب میں یہ میری دل کی خواہ یہ ہے کہ جس طرح میں ٹوٹی ہوئی ہوں میرے بچے بڑے ہو کر اس طرح نہ ٹوٹے لوگوں کی باتیں نہ سنیں ابھی سے بھی ان کو لوگوں کی باتوں کا بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ مجھ پر مزاق اڑاتے ہیں میرے اوپر باتیں کرتے ہیں تو میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ روتے ہیں وہ بات کبھی سن لے کسی کو بولتے ہوئے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے وہ کچھ سن بھی آتے ہیں تو مجھے نہیں کہتے لیکن وہ روتے رہتے ہیں ان کو بتا ہے کہ ہماری ماں روئے گی تو اس لیے وہ مجھ سے نہیں کہتے ہیں وہ خود ہی بہت زیادہ روتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں پوچھتی ہوں کہ بیٹا پریشان کیوں وہ کبھی بتا دیتے ہیں کبھی نہیں بتاتے لیکن اب مجھے تو آدھ میں تو آدھی ہو گئی ہوں ان باتوں کی تکلیف تو ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف سے میرے بچوں کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ میرے مجھے دینا بہت ضروری ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے بار بار میرا ساتھ دیں میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو وائرل ہوں اور میں کامیابی کی طرف میرا قدم بڑھیں اور یہ کامیابی آپ لوگوں سے ہی مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر آپ لوگ میرا اللہ کے بعد میں آپ لوگوں پر امید رکھے بیٹھی ہوں اللہ رب العزت پر بھی مجھے بہت امید ہے اللہ بھی بھی شخص ہے اللہ سے امید نہ رکھیں تو کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مجھے اللہ رب العزت سے امید تھی آپ بھی مجھے اللہ رب العزت سے امید رہاں اور آپ لوگوں سے بھی امید ہے مجھے اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں گے میرا لوگی مجھے حیمت ملے گی تو آپ لوگ مجھے حیمت دیں تو ابا میں اجازت چاہتی ہوں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تو اس وقت کے لئے مجھے اجازت دیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور جزاک اللہ